صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بچہ اور بھی ہے کہ جس نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا ہے صحابہ اکرام نے ارض کیا اللہ کے رسول اس کا کیا واقعہ ہے یہ واقعہ توجہ سے سنیے گا اور میں ابتداہی میں ارض کر دوں کہ کبھی بھی ماں کی نافرمانی مت کیجئے گا کبھی بھی ماں کی نافرمانی مت کیجئے گا اور ماں کی بدعا آسمانوں کو چیر کر عرش پر جایا کرتی ہے یہ اسی پر ایک واقعہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو بڑا عبادت گزار تھا اور اس کا نام جوریج تھا جوریج اور اس کی عبادت کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس نے الگ سے ایک کوٹڑی بنائی ہوئی تھی اور یہ وہیں پڑا رہتا تھا اور ہر وقت اللہ جل شانوہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا میں نے ایک دفعہ ارض کیا تھا کہ سابقہ شریعتوں میں رہبانیت جائز تھی یعنی بلکل تنہ تنہا ہو جانا گھر بار چھوڑ دینا بیوی بچوں کو چھوڑ دینا اور دنیا کے الگ کونے میں بیٹھ جانا اور اللہ اللہ کرنا یہ سابقہ شریعتوں میں جائز تھا ہماری شریعت میں لا رہبانیت فی الاسلام ہماری شریعت میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو جوریج نے اسی طرح کیا یہ الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گیا اور اپنا اللہ اللہ کرنے لگا ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا کہ جوریج کی ماں کو کسی کام کے لیے ضرورت پڑی تو یہ جوریج کے عبادت خانے میں گئی اور اس نے جا کر جوریج کو آواز دی تو جوریج اس وقت عبادت میں مصروف تھا جب اس کے کان میں ماں کی آواز پڑی تو اس نے دل ہی دل میں سوچا اور کہا کہ میرے اللہ ایک طرف تو ہے میں تیری عبادت میں مصروف ہوں اور ایک طرف میری ماں ہیں وہ مجھے بولا رہی ہے تیرا حق زیادہ ہے بس میں تیری ہی عبادت میں لگا رہوں ماں کی آواز کا کوئی جواب نہ دیا ماں چلی گئی دوسرے دن پھر ماں آئی اور جوریج کو آواز دی تو دوسرے دن بھی اس کی یہی کیفیت اور اس نے دل میں یہی سوچا کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور یہ ماں کی بات سننے سے زیادہ اہم ہے اس نے دوسرے دن بھی کوئی جواب نہ دیا اور تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تیسرے دن بھی ماں نے آواز دی یہ عبادت میں مصروف تھا اور اس نے کسی قسم کا کوئی جواب نہ دیا تین دفعہ جب ماں کے ساتھ ایسا ہوا تو ماں کو بھی غصہ آیا اور ماں کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ جوریج اس وقت تک تجھے موت نہ آئے جب تک کسی زانیہ اور فاہشہ عورت سے تیرا واسطہ نہ پڑے جوریج اس وقت تک تجھے موت نہ آئے جب تک کسی زانیہ اور فاہشہ عورت سے تیرا واسطہ نہ پڑے یہ ایک ماں کی بدعا ہے ایک چیز گھروں میں جو خواتین ہیں انہیں اچھی طرح سمجھائیں کہ غصے میں آ کر بچوں کو بددعائیں نہ دیا کریں بعض اوقات ماں باپ بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور اولاد کے حق میں بددعائیہ کریمہ نکال لیتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور وہ نکلی ہوئی بددعا وہ قبول ہو جاتی ہے اور پھر اولاد ساری زندگی پریشان لہتی ہے جوریج کی ماں نے بھی یہی کیا کہ غصے میں اس نے کہا کہ جوریج تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک زانیہ اور فاہشہ عورت سے تیرا واسطہ نہ پڑے وقت گزرتا گیا جوریج کی عبادت کے چرچے پورے شہر میں ہونے لگے اور لوگ اسے بڑا بزرگ تصور کرنے لگے اسی معاشرے میں ایک خاتون تھی جو فاہشہ تھی جس کا حسن ضرب المثل تھا اور اس نے اپنے عباش نوجوانوں سے کہا کہ اگر میں جوریج کو اپنی طرف مائل کر دوں تو تم مجھے کیا انام دوگے ان عباش لڑکوں نے کہا کہ وہ اللہ والا ہے بزرگ ہے وہ تیری طرف مائل نہیں ہوگا تو اس فاہشہ عورت نے کہا کہ اگر میں اسے اپنی طرف مائل کر لوں تو تم مجھے کیا انام دوگے تو ان لڑکوں نے کہا کہ تم اسے اپنی طرف مائل کرو پھر ہم دیکھیں گے چنانچہ لکھے ہیں یہ حدیث پاک کا واقعہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو سنایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فاہشہ عورت نے ایڑی چوٹی کا زون لگایا جوریج کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے لیکن وہ تو اللہ والا آدمی تھا اللہ کی عبادت میں ہر وقت غرق رہتا تھا اس نے ذرہ بھی اس عورت کی طرف التفات نہ کیا اور اس عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا اب یہ جو فاہشہ عورت تھی یہ انتقام میں اور غصے میں یہ بھر گئی اور اس نے اپنے دل میں اہد کیا کہ میں جب تک جوریج کو زلیل نہیں کروں گی رسواد ہی کروں گی اس وقت تک میں اس کا پیچھانی چھوڑوں گی اس نے فاہشہ عورت نے ایک آدمی سے زنا کروایا اور اس زنا کے نتیجے میں اسے حمل ٹھیرا حمل کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے اس کا گریبان پکڑا کہ تیرا تو خامن ہی نہیں ہے بتا یہ بچہ کس کے ہے کس سے تُو نے موکہ لیا کیا ہے اور کس سے تُو نے حرام کاری کروائی ہے تو اس عورت نے کہا کہ یہ جوریج کا بچہ ہے یہ جوریج کا بچہ ہے اور جوریج نے مجھ سے زنا کیا ہے یہ ماں کی مو سے نکلی ہوئی بات یہ اب چل نہیں ہے کہ یہ جوریج کا بچہ ہے جوریج نے مجھ سے زنا کیا ہے وہی لوگ جو متقد تھے جو جوریج کی بزرگی کے گنگا رہے تھے انہوں نے جوریج کو گریبان سے پکڑا اور اس کی عبادت خانے سے گھسیٹ کر لائے اس کا عبادت خانہ گرا دیا اسے جلا دیا اور جوریج پر تشدد کرنے لگے تو جوریج نے ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح میرا جرم کیا ہے میرا جرم کیا ہے تو لوگوں نے کہا کہ ابھی تو جرم پوچھتا ہے اس عورت سے تو نے زنا کیا ہے اور یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ تیرا بچہ ہے تو جوریج پریشان ہو گیا تو جوریج نے کہا کہ ایسا کرو اس بچے کو میرے پاس لاؤ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس بچے کو میرے پاس لاؤ فنانچہ وہ بچہ آ گیا تو جوریج نے کہا کہ بس مجھے تھوڑی سی عبادت کرنے دو عبادت کرنے کے بعد پھر میں تم سے بات کرتا ہوں چنانچہ اس نے عبادت کی عبادت کرنے کے بعد اس بچے کے پیٹ میں جوریج نے یوں انگلی چب ہوئی اور انگلی چب ہو کے کہتا ہے کہ بچے بتا تیرا باپ کون ہے بتا تیرا باپ کون ہے تو اللہ جل شانہو نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی اور اس بچے نے کہا کہ یہ جوریج میرا باپ نہیں ہے فلا آدمی میرا باپ ہے جب لوگوں نے سنا تو لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور لوگوں نے جوریج سے کہا کہ جوریج اگر تم کہو تو ہم تمہاری عبادتگاہ سونے کی بنا دیتے ہیں جوریج نے کہا کہ نہیں اسے بس ایسی رہنے دو اور یہ شخص ایسی عبادت کرتا رہا عبادت الگ چیز ہے اطاعت ادگ چیز ہے عبادت ادگ چیز ہے حقوق العباد ادگ چیز ہے بلکہ مجھے یاد ہے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر انسان نفل نماز پڑھ رہا ہو ماں باپ میں سے کسی کی آواز آئے کوئی بولائے تو نفل نماز انسان کو توڑ کر ماں باپ کی طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے اور ماں باپ کی بات انسان کو سننی چاہیے ایک جملہ عرض کرتا ہوں کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی مت کیجئے گا کبھی ماں باپ کے سامنے اونچہ مت بولیے گا اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ گھر میں ایسے حالات کبھی بھی پیدا نہ کریں کہ اولاد ماں باپ کے سامنے ہو جائے یا اولاد ماں باپ کی نافرمان بن جائے یا اولاد ماں باپ سے متنفر ہو جائے اب وہ ماحول نہیں ہے کہ ماں باپ یہ کہیں کہ ہم حکم دیتے رہیں اولاد مانتی رہے نہیں اب تو گھروں میں جب اولاد تھوڑا سا سر اٹھاتی ہے تو اولاد کو چنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان سے دوستانہ رویہ رکھا جائے کبھی ان کی مانی جائے کبھی اپنی منوائی جائے ان کی جو جائز ہے وہ مانی جائے اور اس طریقے سے اگر گھر کا نظام چنائیں گے تو انشاءاللہ اولاد بھی وفادار رہے گی فرما بردار رہے گی اور اولاد بھی ماں باپ کی گستافی اور بے احترامی سے بچتی رہے گی اور اگر خدا نہ خواستہ اولاد ماں باپ کے سامنے ہو جائے ماں باپ کی نافرمانی پر اتر آئے ماں باپ یہ کڑوا گھوم پی لیتے ہیں برداشت کر لیتے ہیں لیکن ماں باپ کے جانے کے بعد پھر اس اولاد کے لیے یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے اس اولاد کے لیے پھر تکریفیں اور پریشانیاں یہ مقدر بن جاتی ہیں اسی لیے اللہ جللہ شاہدہو نے قرآن مجید میں ایک ہی لفظ استعمال فرما کر اس مسئلے کو صاف فرما دیا ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ اُفْ تک اپنی ماں سے اپنے باپ سے کبھی نہ کہنا اگر تمہاری زبان سے اُفْ بھی نکل آیا تو یہ تمہارے لیے تباہی اور بربادی سے کم نہیں ہوگا دعا فرمائیں اللہ جللہ شاہدہو ہم سب کو اپنے والدین کا عدب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور جو والدین ہیں انہیں بھی اپنی اولاد کا اکرام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُبَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا جو آدمی چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ قیامت کے دن ہم میں سے نہیں ہوگا وہ قیامت کے دن ہم میں سے نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں